اسلام علیکم تمام دوستوں کو غلام عباس کا سلام پہنچیں سب سے پہلے تو تمام دوستوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو خوش و خرم رکھے اور یہ جو ایک نئی وبا پوری دنیا میں فیلی ہوئی ہے جس سے پوری دنیا پریشان ہے کرونا کی اس سے پناہ ہمیں رکھے عجب میں آج ویڈیو کافی دنوں کے بعد بنا رہا ہوں کافی حساب سے ڈسٹرپ بھی تھے تو اب جو ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ چیز دکھانے جا رہا ہوں جو میں نے آج سے کوئی شہ ہفتے پہلے ایک روبورٹ چلایا ہوا تھا تو میں نے آپ سب سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی پرفارمنس میں لائیو آپ کو دکھاتا رہوں گا کہ اس نے کیا کب کیسے مومنٹ کی روبورٹ کی ٹیکنالوجی اور اس کے بارے میں کیسے کام کرتا ہے اور کیا طریقے کار ہوگا اس کو اپلائی کرنے کا سارا میتھڈ میں پہلے بتا چکا ہوں آج کی ویڈیو میں صرف اور صرف ہم یہ دیکھیں گے کہ شہ ہفتے جب کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو کیا پرفارمنس آ چکی ہے ویسے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ روبورٹ جو ہے جس ٹیکنالوجی کے اوپر کام کرتا ہے اس کے حساب سے یہ کم سے کم اس کو وہ تین مہینے کا پیرٹ درکار تھا تاکہ یہ اپنے پوری طرح سے مارکیٹ میں گرفت قائم کر لے لیکن ایکچولی کیا ہوا ہے کہ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ مارکیٹ نے بہت زیادہ اپ ڈاؤن مارے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے ایک حساب سے دیکھا جائے تو مارکیٹ کی والیٹ لیٹلی زیادہ رہی ہے جس کی وجہ سے جو ٹارگٹ ہم نے تین مہینوں میں اچھیو کرنا تھا وہ تقریباً اب پورا ہونے کا ہے یا میں یہ کہہ دوں کہ مزید جو دو وفتیں ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بعد ہمارا روبوٹ اپنی مارکیٹ کے گرفت بھی پوری طرح سے کر چکا ہوگا اور اوورال پروفٹ میں بھی جا چکا اوورال پروفٹ میں تو ابھی بھی چل رہا ہے لیکن میں ابھی جو ہے ڈیٹیل میں آپ کو پورا دے ہوں گا سب سے پہلے جب ہم نے یہ روبوٹ سٹارٹ کیا تھا تو میں ہسٹری آپ کو تھوڑی سی دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو وہ چیزیں کلیر ہو جائیں تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہاں سے اکاؤنٹ ہسٹری کے اندر تو اکاؤنٹ ہسٹری میں آپ کے سامنے ہے جب یہ فرسٹ لارڈ جو کھلی تھی روبوٹ کی وہ تھی سیکنڈ منتہ اور تیرہ تاریخ ان کے فروری تیرہ دو ہزار بیس کو جو ہے یہ روبوٹ سٹارٹ ہوا تھا انیشنل جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کا جب بیلنس ہم نے ڈپاؤنٹ کیا تھا وہ ایک ہزار تھا یہ آپ کے سامنے ون تھاؤنڈ تھا اور یہ پہلی لارڈ سکولی تھی پہلی لارڈ جو ہے وہ نو بج کے چار منٹ پہ اپن ہوئی ہے اس کے بعد کنٹینیو یہ چلتا رہا ہے ایک ہزار کے پروفٹ کے اوپر ہم نے صرف ایک ہی پیر اس وقت چلایا تھا اور وہ تھا یورو یو ایس ڈی یورو یو ایس ڈی کیونکہ یہ ٹائم فریم کے اوپر نہیں ورک کرتا اس لیے اگر ہم ٹائم فریم کوئی بھی رکھیں گے تو اس سے کسی قسم کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ گریڈ ٹیکنالوجی ہے اور پپس کے ڈیفرنس کے حساب سے چلتی ہے مارکیٹ جس جگہ سے شروع ہوئی تھی وہاں سے ایک دفعہ اپ گئی مین کے جتنا اس نے اپ لگانا تھا وہ ہو چکا اس کے بعد مارکیٹ پھر ڈاؤن آئی پھر اپ گئی اور اب ایک دفعہ دوبارہ جو ہے وہ آپ کی طرف مومنٹ ہو رہی ہے اور اس درمیان میں اس درمیان میں جو مارکیٹ نے چھوٹے سے اپ ڈاؤن لگا ہے مین کے ایک ہی دن میں جو ہے آٹھ دس دفعہ اس نے جو ہے اپ ڈاؤن کے جو مومنٹ کی ہے کینڈس کی صورت میں جو یہاں سے لے کے میں دیکھیں یہ نظر آ رہی ہے یہاں سے آپ کو یہ امارے لیے بلکل ایسی پرفیکٹ کنڈیشن ہے روبوٹ کے لیے کہ جو آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ پروفٹ ہی جنریٹ کر کے دے رہا ہوتا ہے ہم یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ مارکیٹ جتنا ہو ساگے ایک دفعہ آپ مارے اور پھر اسی لیول کو ڈاؤن کر کے دوبارہ واپس اس جگہ پہ آ جائے تو اس سے ہوگا کیا کہ مارکیٹ اگر جتنے پپ موو کر کے نیچے جا رہی ہے جتنے وہ واپس اوپر آ رہی ہے وہ سمجھ دیں کہ ہمارا کیش میں کنوارٹ ہو رہے ہیں انڈیریکلی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مارکیٹ جس رینج تک کھل چکی ہے اب اگر یورو یو ایس ڈی کو دیکھیں تو یہ نیچے والا آرڈر یہاں پہ موجود ہے اور اوپر والا آرڈر یہاں پہ موجود ہے یہ میں ایچ فور کے ٹائم فریم کے اندر آپ کو دکھا رہا ہوں اور ٹوٹل آرڈر جو اس وقت اوپن ہے وہ ہیں یہ دیکھیں آرڈر اوپن ناو ٹوانٹی فور تو یہ چوبیس آرڈر جو اس لائن میں کھلے ہوئے ہیں ان چوبیس آرڈر کی جو رینج ہے مینکہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس رینج کے اندر مارکیٹ جیتنا آپ جائے گی پھر ڈاؤن آئے گی پھر آپ جائے گی یہ جو مارکیٹ کی مومنٹ ہے وہ ہمارے لیے کیش میں کنوارٹ ہوتی جا رہی ہے جیتے کہ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی آرڈر کلوز ہوتے جا رہے ہیں یہ دشان جو ہے آپ کو کلوزنگ کا یہ سارا جو ہے ہمارے آرڈر کلوز ہو رہے ہیں تو مارکیٹ نے ہمیں اوبرال جو ہے اس وقت جو ہماری کنڈیشن ہے اگر میں دیکھوں تو وہ ٹوٹل جو ہے آپ کے سامنے ہے ایکویٹی ناو پانچ ہزار ایک سو پچاندوے یہ راؤنڈ فگر تقریباً پانچ ہزار دو سو کو ٹچ کر رہی ہے اور بیلنس جو ہے اس وقت ہمارا وہ آٹھ ہزار آٹھ سو باتیس ہے اگر میں اس کو دوسرے لفاظ میں کہوں کہ کیونکہ ہمیں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس میں بیلنس اور ایکویٹی کے اندر ہمیشہ بہت بڑا گیپ رہے گا اس کو یہ دیکھ کے نہ سمجھیں کہ کوئی اتنا بڑا فرق کیوں ہے وہ کلیر ہے کہ ہمارے لوٹس اتنی کھلی رہتی ہیں اوپن رہتی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے جو ہے ہمیں مارکٹ میں بیلنس اور ایکویٹی کا ڈیفرنس لازمی شو ہوگا لیکن آئیک ٹائم پہ یہ ساری جتنے آرڈر کھلے ہوئے ہیں یہ جو ہے روبوٹ کی سیلف ارننگ جو ہے وہ اس سے کور ہوتے رہتے ہیں مارکٹ جتنا موو اپ ڈاؤن کرے گی وہ اتنا کور کرتا جائے گا نئے آرڈروں سے ساب سے سیٹ ہوتے جائیں لیکن کیونکہ یہاں پہ آرڈر کھل چکے ہیں تو یہاں پہ کوئی نیا آرڈر نہیں مطلب اکاؤنٹ میں کیش ہوتا جائے گا اور وہ آہستہ آہستہ جیسے ابھی یہ بڑھ رہا ہے بڑھتا جائے گا آج اگر پانچ ہزار ایک سو ہے تو کل جو ہے ہو سکتا ہے کہ پانچ ہزار چار سو تک چلا جائے کیونکہ ایوریج اس وقت جو ہے ہماری ارننگ وہ تقریباً ڈیڑھ سو ڈالرز کے قریب آ رہی ہے جب مارکٹ نے تھوڑا اسٹیبل کیا تو ہم نے اس کے اندر جی بی پی یو ایس ڈی کا پیر بھی ایڈ کر دیا تھا یہ جی بی پی یو ایس ڈی کا پیر ہے اس وقت جو ہے سب سے زیادہ آرڈر جو ہے وہ جی بی پی کے پیر کے اندر کھلے ہوئے ہیں دیکھیں آرڈرز اوپن ناو پوائنٹ تھری سکس لارٹ سائز ٹوٹل پوائنٹ تھری سکس جو ہے اس میں اوپن ہو چکی ہیں اور میجارٹی آف آرڈر جو ہے وہ زیرو پانٹ زیرو ون ہے جیسے جیسے ہمارے سسٹم نے آٹومیٹکلی ڈیٹیکٹ کیا ہے کہ اب ہمارے پاس ایکویٹی بھی اتنی ہو چکی ہے اور ایک سسٹم کیلکولیشن جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اس کے حساب سے اب جو ہے لارٹ سائز جو ہے ہماری وہ زیرو پوائنٹ زیرو ٹو کی ہو گئی ہے یہ چیز بھی نوٹ کریں کیونکہ ظاہر بات ہے کہ جتنی جتنا ایکویٹی بڑھتی جائے گی اس حساب سے یہ آرڈر بھی سائز بڑھتا جائے گا تاکہ ہمارا جو ارننگ ریشو ہے وہ روز کا بڑھتا رہے جب میں بعد میں دکھاؤں گا اس کے بعد میں نے جی بی پی یو ایس ڈی کے بعد جو ہے یورو جی بی پی کا پیر بھی ایڈ کر دیا تھا اس میں یہ آپ کے سامنے ہیں اس کے اندر بھی ماشاءاللہ کافی بہترین ارننگ ہو چکی ہے یہاں پہ اس کو ایڈ کیا تھا ہم نے تین مارچ تین ہے بلکہ سمجھ لیں چار یا پانچ مارچ کو موسلی اس کو ایڈ کیا گیا تھا پانچ مارچ سے لے کے اب تک جو ہے اس کا یہ پرفارمنس آپ کے سامنے ہے یہاں سے جتنی مومنٹ ہوئی ہے اب تک اس نے اپنے گرڈز کھول دی ہیں اب اس کے اندر جتنی بھی مومنٹ ہو رہی ہے وہ ہمارا کیش کنورٹ ہو رہا ہے اسی حساب سے میں نے پچھلے ہی ہفتے میں جو ہے اس میں یہ جو ہے آپ یہاں سے دیکھیں گے تو نیچے دیکھیں ڈیٹ بائیس مارچ قریب قریب بائیس یا تیئیس مارچ کو میں نے اس میں ایک پیر آور ایڈ کر دیا ہے وہ ہے آڈ یو ایس ڈی آسٹریلین ڈالر آسٹریلین ڈالر کے اندر بھی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی پرفارمنس رہی ہے ابھی تک اگر میں تھوڑا سا پرفارمنس کو دیکھوں تو آپ آسٹریلین ڈالر کی دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل پچھتر ڈالر جو ہے اس نے ارننگ ہو چکے ہیں اور میکسیمم ڈرار ڈاؤن اس کا ایک سو پچیس تک گیا ہے اور منتلی پروفٹ جو ہے اس کا وہ چھہتر ہے ابھی تک جو یہ چل رہا ہے اس میں اور آج کے دن میں سیون پوائنٹ نائن زیرو آرننگ آج صبح سے ہو چکی ہے آرڈس ٹوٹل نو اوپن ہے اور جو ہے اس وقت یہ بائی کا جو پروفٹ گروپ ہے اس کے اور یہ سیل کا پروفٹ ڈیفرنٹ کیا آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے علاوہ اگر میں آپ کو آج کے دن کا جو پروفٹ ہے وہ اگر دکھانا چاہوں یہاں سے آجائیں اکاؤنٹ ہسٹری میں میں آپ کو جو ہے کسٹم پیرڈ میں جاتے ہیں اور یہاں سے ہم کرتے ہیں ٹوڈے جی آج کے دن کا پروفٹ جو ہے وہ ہے سیونٹی سکس ابھی اگر آپ آر ٹائم دیکھیں گے تو ٹائم آپ کے سامنے تقریباً تین بج کے بیس منٹ ہو چکے ہیں تین بج کے بیس منٹ کے اوپر جو ہے اس وقت ارننگ جو ہے ہماری چھہتر ڈالر ہو چکی ہے آج کے ابھی امریکن سیشن رہتا ہے یہ انشاءاللہ شام تک جو ہے جیسے یہ کھلے گا اور اس کے بعد جو مومنٹ ہوگی اس کی ارننگ الگ سے آئے گی فیل وقت جو ہے ہمارے پاس صبح صبح کے ٹائم پہ چھہتر ڈالر ہو چکے ہیں سیونٹی سکس پوائنٹ فائی سیون ڈالرز جو ہے وہ ارننگ آ چکی ہے تقریباً چھہ ہفتے کی رنننگ میں مجھے بہت زیادہ متمن کرنے والا سیٹسفیکشن والا ریزلٹ مل چکا ہے اکاؤنٹ آپ کے سامنے ہیں اوپر دیکھ سکتے ہیں ایکس نیس ریال الیون ہے چار پیئر اس وقت رنننگ ہیں آگے چل کے جیسے جیسے تھوڑا سا ارننگ ریشو بڑھے گا تو میں اس کو جو ہے شیپ پیئر تک لے جاؤں گا اور مزید بڑھے گا تو آٹھ تک لے جاؤں گا اس طریقے سے تاکہ اس کا جو ہے سیٹ اپ اور مزید بہتر ہوتا جائے اس روبورٹ کی چند جو بڑی اچھی خاصیتیں تھیں میں آپ کو وہ ایک دفعہ ریپیٹ کر دیتا ہوں وہ یہ تھی کہ اس روبورٹ کے ذریعے آپ کا کبھی بھی اکاؤنٹ واش نہیں ہوگا کیوں کہ اس روبورٹ کو چلانے کے لیے آپ کو سٹیپ وائز چلنا پڑتا ہے یہ جیسے عام طور پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بھی روبورٹ پر کام کرتے ہوئے اچانک جو ہے مارکیٹ کے اندر جو مومنٹ ہوتی ہے اس میں لارٹس کھل جاتی ہیں اور بڑی ہیوی ہو جاتی ہیں اور پھر ان کو منیج کرنا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس روبورٹ میں ایسا نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ اگر یہاں سے نیچے آئی ہے یہاں تک تو اس نے اپنے لارٹس کو جتنی لارٹس کھلتی جا رہی ہیں ان کو کور کرنے کے لیے لارٹس جو ہے وہ پرافٹ میں کٹی بھی ہیں تو وہ جو لارٹس کٹ رہی ہیں وہ ان کو بیلنس بھی کر رہی ہیں اور اس حساب سے جتنی پھر اگر مارکیٹ دوبارہ اوپر کو گئی ہے لازمی بات ہے مارکیٹ کبھی بھی ایک ڈائریکشن میں تو نہیں جاتی مارکیٹ جب اپ اور ڈاؤن کے ساتھ مو کرتی ہے تو یہ سیل اور بے دونوں کو ساتھ کٹھا لے کے چلتا ہے اور ان کا پرافٹ کیش کرتا جاتا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اپنا بیلنس بھی بڑھاتا ہے اور ایکویٹی کو بھی پاور فل کرتا ہے اور نئے گرٹس بھی کھلتے جاتے ہیں اور ایک دفعہ جس لیول تک مو ہو چکا اس رینج کے اندر پھر مارکیٹ چاہے ایک ہی ڈائریکشن میں سیدھی چلی جائے یا آپ یہ ڈاؤن کر دے لیکن مارکیٹ اکاؤنڈ کو خالی نہیں کر سکتی اور جتنی مارکیٹ اپ ڈاؤن زیادہ مارے گی اتنا آپ کو زیادہ پروفٹ ہی رہے گا یہ اپنی نویت کا ایک واحد روبوٹ ہے جو کہ میری دس سالہ محنت اور چار سال کی ای اے بنانے کی جو میری محنت ہے اس کا نتیجہ ہے ایکشلی دس سال کا میرا فوریکس ٹریڈنگ کا تجربہ ہے اور چار سال میرا ای اے میکنگ کا تجربہ ہے تو ان کے بعد جو ہے میں نے یہ فائنلی ایک چیز ڈیولپ کی ہے جو کہ ہیڈک فری ہے جب اس کو لگا کے چلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ سکون سے رات کو سو سکتے ہیں کیونکہ آپ نے دیکھا میں نے تو یہ چیزیں میں اپنے پریکٹیکل لائف کی بتا رہا ہوں کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ای اے چل رہا ہو یا مینیول ٹریڈ کر رہے ہو جب لات لگی ہوتی ہے تو آپ کو رات کو سوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہوتا رات کو جب نین سے اڑتے ہیں تو پہلا ہاتھ موبائل پہ جاتا ہے آپ چیک کرتے ہیں اکاؤنٹ کہ کیا کوئی نئی لات تو نہیں کوئی گڑ بڑ تو نہیں ہوگئے لیکن اس روبورٹ کے اندر یہ سکون ہے آپ سکون سے سو سکتے ہیں آپ چاہیں تو آٹھ دن تک اکاؤنٹ اپنا چیک نہ کریں مہینے کے بعد اکاؤنٹ چیک کریں تب بھی آپ کو ساری کچھ چیزیں نارمل ملیں گی اور ایک ایوریج پروفٹ جو سو ڈالر کا ہے میں نے اس میں ابھی رینج جو ہے ان چار پیر کے اوپر سو ڈالر کا ایوریج پروفٹ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا لیکن اس کو اور مزید بہتر کیا جا رہا ہے اور کریں گے بہتر اور ایک ٹائم پہ اس کی جو ہے فل جب اپنے مکمل کہتا ہے کہ ایک چیز گروتھ کر کے فل اپنا عبور اور مارکٹ پہ کانفیڈنس آ جائے گا تب کی ویڈیو بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا ان ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے کہ اس روبوڈ کے ساتھ کتنا ایزی ہوتا ہے فور ایکس سے کمانا جو کہ آج تک میرے جتنے بھی دوست ہیں فور ایکس میں جو کام کر رہے ہیں جب ان سے ریالی ملاقات ہوتی ہے تو بیچارے پریشان اور یہی کہتے ہیں کہ آج تک ہم نے فور ایکس سے کوئی سکون کے ساتھ کما نہیں سکے تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ بہترین چیز ہوگی ان کو ہم انشاءاللہ دیں گے اس کو چلانے کا پورا ایک کورس بنائیں گے ایک پورا سیٹ اپ دیں گے تاکہ وہ سب لوگ اس سسٹم سے ارن کر سکیں کسی بھی اچھی چیز کے لیے ٹائم بھی لگتا ہے اور اس کے لیے سبر بھی کرنا پڑتا ہے انشاءاللہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل سیچیشن دوں گا تو آپ سب کا دل مطمئن بھی ہوگا اور خوش بھی ہوں گے تینک یو فور واشنگ دے ویڈیو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں اس اکاؤنٹ کو لگ ان کرنے کے لیے میں آپ کو نیچے ڈسکرائبشن میں اس کے پاس وارڈ وغیرہ سارے ڈیٹیل دے رہا ہوں وہ آپ لگ ان کر سکتے ہیں تینک یو